موسیقی ہاں بھائی کان جا رہے ہو ہمیں چھوپنگ کر رہے ہیں تو کسی لنڈا میں جا کے کرو نا موسیقی تیرے کو اس پر چلنے نہیں آتا کانس ان سے مو اٹھا کے آگیا ہے ہمیں جاؤ اپنا کام کرو موسیقی 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 اگر آپ نے اس ٹوپی کو ایک سندھی کے ساتھ سے گلا کر بڑا ظلم کیا یہ ٹوپی کہ سندھی قوم کے لیے صرف ٹوپی نہیں ہے یہ ہمارا عزت کلامت ہے یہ ہماری آن ہماری شان ہمارا پہچان ہے اس پر پہا سندھی قوم کا شان بھی قربان ہے عزت والے لوگ کسی کی چیزیں چھوڑی نہیں کرتے یہ ہمارا وقار کا نشانی ہے آپ نے صرف اس ٹوپی کو نہیں گرہا ہے بلکہ پوری سندھی قوم کی آن بان شان کو پامال کی ہے اگر آپ میرا قتل بھی کر گیتے لا تو وہ صرف ایک انسان کا قتل ہوتا ہے جی چھوڑا آپ نے اس ٹوپی کو ایک سندھی کے سر سے گرایا ہے لا یہ پورا سندھی قوم کا قتل ہے اگر آپ لوگ بولے تو میں پولیس کو بلاوں ہاں آپ پولیس کو بلا لیے رادی یہ کچھ نہیں ہے مہارا پاس کچھ بھی سر سر اب یہاں رسپیکٹر صاحب آپ اسے کیسے لوٹ کر رہے ہیں یہی تو منزل ہے یہ ہمارے نئے ایس پی ہیں یہاں کے یہ ایس پی قاسم خان ہے چار دن پہلے ہی ان کی یہاں پوسٹنگ ہوئی ہے بولی ہے جو بولا نکال لی دل کی بھڑاس ہاں میں ابھی بھی کچھ باقی ہے تو بول سکتا اور آسان ہے نا جو آدمی گاؤں سے آیا ہو سادہ ہو اس کی عزت کو تارتار کر دینا اور جب سے مول میں داخل وہوں یہاں پر ہر موجود شخص میرا مزاک اڑا رہا ہے مجھے جملے کس رہے ہیں مگر میں جب چاپ سنتا رہا کیا ہو گیا ہے اگر کوئی انسان گاؤں سے آیا ہے اور اسے لفٹ یوز کرنا نہیں آتا کیا برائی ہے اس میں کہ اگر کسی انسان کو پوش اور پل کا مطلب نہیں مالی تو اس میں کیا برائی ہے کیا ہماری قومی زبان انگریزی ہے آج ہر کوئی ہے انکلوڈنگ آل آف آس انگریزی کے پیچھے بھاگتا ہوا نظر آتا ہے کیا آپ کی قومی زبان بولنے والا ثقافتی لباس پہننے والا جاہل ہوتا ہے یہ پتہ نہیں کیسا میعار بنا لیا ہے چھوڑ ڈاکو کا تعلق قوم اور مذہب سے نہیں ہے کیا اگر سندھ میں کچھ لوگ پیش آور مجرم ہیں کیا اس سے بڑے مجرم کراچی میں نہیں ہیں کیا انگریزی بولنے والے اور پینٹ شیٹ پہننے والے کراچی کے لوگ بھتہ خور نہیں ہیں کیا آج تک ان لوگوں کی وجہ سے کسی بھی سندھی نے کراچی والوں کو کوئی برا بلا کہا تانے دیئوں نے کبھی بھی نہیں ہے اور پھر اس لڑکی نے کہا کہ کراچی آ کر تم لوگ چوری کرتے ہو اور پھر اپنے گاؤں کو اٹھ واپس چلے جاتے ہیں موطرما کراچی سندھ میں ہی ہے اور کراچی سندھ کا دل ہے یہ ہم سب کا شہر ہیں دل ہوگا تو کراچی بھی آئیں گے اور ہیدر آباد اور سکھر بھی جائیں گے یہ اپنی دردی ہے کسی سے اینو سی لے کر نہیں کھومیں گے سندھ کے سندھی اور جس سندھی اجرک کو اور ٹوپی کو تم لوگ اس نظر سے دیکھتے ہو اس سے بڑی کوئی زیادتی نہیں ہے ہوں نہ ہی اس سے بڑا کوئی کرائی میں یہی سندھ تھا جس نے سب سے پہلے پاکستان کو سندھ اسمبلیوں میں قبول کروایا تھا پھر یہی سندھ تھا جس میں قائد اعظم محمد علی جنہ نے یہ قانون بنایا کہ یہاں پر ہر رنگ و نسل کا ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا انسان اپنی مرجی سے چل پر سکتا ہے اور کانسٹیٹیوشن بھی اس کی اجازت دیتا ہے اور اسلام بھی کہتا ہے کہ کسی عربی کو کسی عجمی پر کسی کالے کو کسی گورے پر فوقیت حاصل نہیں ہے پھر تم لوگ کون ہوتے ہو کسی قوم کو اس کے رسم و رواج اور ثقافت سے روکنے والے من چاہتے ہیں کہ یہاں پر رہنے والے سب ایک دوسرے کے ساتھ بھائی بہنوں کی طرح لیکن ساتھ رہنے کے لیے ہمیں ایک دوسرے کی قومیت کو قبول کرنا ضروری ہو عزت دینے کے لیے عزت کرنا بھی ضروری ہوگا ہے تب ہی ہم سب یہاں پر عزت کے ساتھ ایک قوم بن کے رہ سکتے ہیں میں اس دکان اور اس مول کو سیل کرنے کا آرڈو دوں گا ٹھیک ہے سر سر آپ نے میری آنکھیں کھول دی ہیں ہم شرمندہ ہیں سر ہم سے بہت بڑی غلطی ہوگئی ہمیں پلیس آف کر دیجئے اگر آج تم لوگوں کو معافی دے دیں تو یہ جرم بجائے گھٹنے کے بڑھ جائے گا اور ہاں آئندہ یہاں پر سندھی یا بلکہ کوئی بھی زبان بولنے والے کے ساتھ ایسا سلوک ہوا تو یہ سزا اس سے بھی کہیں زیادہ بڑھ جائے گا مائنڈڈ میں آپ سب کو اس ویڈیو کی ترور ایک میسیج دینا جاتا ہوں مجھ سمیت ہم سب کو مذہب اور قومیت کے نام پر گمراہ کیا گیا وقت آ گیا ہے کہ ہم خود کو اندر سے تبدیل کریں ہم سب اپنے اپنے اداروں میں خود سے کرپشن کرتے ہیں جب تک ہم اس سب کو چینج نہیں کریں گے یہ معاشرہ چینج نہیں ہوگا اب سے میں جیسے آج اس مال میں آیا ہوں اب ہسپتال بھی جاؤں گا اسکول بھی جاؤں گا کالیج بھی جاؤں گا جدر جدر جو جو انسان کرپشن کر رہا ہے یا قومیت کے نام پر مذہب کے نام پر دوسرے کی ویلیوز کو ڈسٹرپ کر رہے ہیں ان سب کا علاج ہوگا لیکن اس سب میں مجھے آپ لوگوں کا ساتھ چاہیے اگر آپ لوگ میرا ساتھ دیں تو یہ سب کچھ بہت ساتھ دیں اس ویڈیو کو دیکھنے کا بہت شکریہ مجھے آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ مجھے آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ مجھے آپ کو دیکھنے کا بہت شکریہ